پی آئیو الناس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تک ہم نے جو باتیں سنی ہیں اور اس کے بعد کا جو انجام ہے کہ کربلا سے کوفہ پہنچنے تک یزید کی فوج کے ساتھ کیا کیا معاملہ آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر سے کاؤن کاؤن سے مجیزات پیش آئے اس کی تفصیل آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کونی سمر کا قافلہ اہل بیعت اتھار کو تیدی بنا کر دمشق کی طرف روانہ ہوتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جاتا ہے ساتھ میں اہل بیعت کی پردہ نشین خواتین بھی بندش میں ہوتے ہیں اور یزید کا لشکر اپنی بے حیائی کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے حضرت زید من ارخم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر تھا اور جب وہ میرے گھر کے قریب سے گزرا تو میں نے یہ موجزہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوت ہل رہے تھے اور قرآن کی تلاوت آپ کے ہوتوں پر جاری تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے جان لیا کہ اصحابِ کحف اور اقیم ہماری نشانیوں میں سے ہیں یہ تلاوت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے ہلتے ہوئے ہوتوں سے حضرت زید بن ارخم نے سنی تو آپ فرماتے ہیں کہ خسم با خدا یہ موجزہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرا تمام جسم لرزنے لگا میں نے کہا کہ اے نواسہِ رسول آپ کا حال تو اصحابِ کحف سے بھی زیادہ تاجب خیز ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلِ بیت کی خواتین کو نہ صرف کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا بلکہ جس گاں اور جس قضبے میں اس جلوس کا گزر ہوا خونی شمر اس کی تشہیر کرتا جاتا تھا یہ جلوس ایک قضبے سے گزرا تو ایک یہودی نے اپنے گھر کی چھت پر سے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں کو ہلتے ہوئے اس نے پھر دیکھا اور سنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبِ مبارک تلاوتِ قرآن کر رہے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ ظالموں پر کیسی کیسی مصبتیں آنے والی ہیں یہیہ حرفان یہودی کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس نے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے آگے نیزے پر کس کا سر ہے تو کہنے لگا تو وہاں پر پتا چلا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے تو کہنے لگا کہ تنے ظالم اور بدنصیب ہیں یہ لوگ کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کے نواسے سے اور اہلِ بیت سے یہ بس سلوکی کر رہے ہیں اگر ان کے نانا حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے کے کٹے سر سے یہ موجیزے ظاہر نہ ہوتے میں آج سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں یہ کلمہ پڑھتا ہوں اشہدو اللہ الہہ اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسلہو حضرات یہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہیہ حرفانی کے دل میں اہلِ بیت کی محبت جاگ اٹھی اس نے اس وقت دس ہزار درہم کے کپڑے قرید کر امامِ زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے یزیدی لشکر نے جب یہ دیکھا تو یہیہ کو ڈانٹنے لگے کہ خبردار یہ یزیدی لشکر کے قیدی ہیں ان کے ساتھ ہمدردی نہ جتاؤ ورنہ تم بھی تلوار کے نظر کر دیے جاؤ گے یہیہ کو یزیدی سپاہیوں کی یہ گفتگو پر برداشت نہ ہوئی تلوار کھیچی اور یزیدیوں پر حملہ کر دیا پانچ کوفیوں کو قتل کرنے کے بعد یہیہ حرفانی شہید ہو گئے ایک حافلہ حرام سے چل کر مسل کے قریب پہنچا تو کوفیوں نے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھ دیا سر اغدس سے ایک خون کا قطرہ گرا اور پتھر پر جم گیا یوں تو وہ خون کا قطرہ ہمیشہ خوش اور سوکا رہتا ہے مگر دس محرم کو وہ قطرہ خون کا تازہ قطرہ بن جاتا ہے اس وقت سے لے کر عبد الملک بن مروان کے زمانے تک امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اغدس سے یہ کرمات برابر ظاہر ہوتی رہی اور ابھی تک یہ خطرہ خون کا تازہ ہوتا جاتا ہے اب ادھر شیمر نے چاہا کہ مسل کے بستی میں قیام کرے لیکن مسل کی حاکم اماد الدولہ اور وہاں کے بستی والوں نے شیمر کو للکار دیا کہ اے ظالم وہ فاسخ کو ہماری بستی میں ٹہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کے دامن پر نواسہ رسول کے شہید ہونے کا داغ ہو مجبوراً شیمر کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا پھر وہاں سے وہ نصیبن نامی بستی میں ٹھہرا نصیبین کی حاکم منصور علیہ علیہ آس نے یزید کی چاپلوسی پر شہر سجایا اور چاہا کہ شیمر کو بلا کر اس کا استغبال کرے مگر یہ بات حق کے علم برداروں کو گوارہ نہیں ہوئی ابھی شہدہ کرام کے سر مبارک کے سر شہر کے دروازے پر ہی تھے کہ اس شہر پر قدرت سے بجلی گری جس میں آدھا شہر ہلاک ہو گیا شیمر کے ہوش اڑ گئے وہ وہاں سے بھاگا حلب کے پہاڑ پر معمورہ نامی ایک گاؤں تھا اس کے قریب پہاڑ کے دامن میں شیمر اس کے قابلے والوں نے پناہ لی معمورہ کے حاکم نے شیمر پر توجہ نہیں کی اور جب وہ سویا تو رات کو قاب میں دیکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھہرے اسے فرما رہے ہیں کہ عزیز پیغمبر آخر زمان کے نواسے امام حسین کو شہید کیا گیا ہے اس پہاڑ کے دامن میں وہی مظلوم اہل حق کا خافلہ ٹھہرا ہوا ہے اس خافلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے اور دوسرے شہیدوں کے سر ہیں تو جا اور نواسہ رسول کو ہمارا سلام دے اس کے بدلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز شیرین سے تیرا نکاح ہوگا حضرات یہ شیرین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کرتا کنیز تھی مگر وہ آزاد کر دیے جانے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں ہمیشہ رہتی تھی ادھر شیرین نے خیال کیا کہ اس کے پاس جو زیور ہے اس کو شہر میں بیش کر ان پیسوں سے اہل بیت کی قواتین اور بچوں کے لیے کپڑے قرید کر لائے تو دوسری طرف شہر معمورہ کا حاکم رات میں جو قاب دیکھا تھا اس کی تعبیر میں قیمتی کپڑے لے کر بستی سے نکلا کہ وہ اہل بیت کو جا کر دے ادھر شیرین نے شہر کے دروازے پر جیسے ہی دستک دی تو عزیز یہودی نے کہا کہ شیرین ٹھہرو میں دروازہ کھولتا ہوں جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو شیرین نے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیسے جانا تو عزیز یہودی نے اپنا خواب سنایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کے قریب جا کر اسلام سے مشرف ہوا اور اسلام کو اس نے خبول کر لیا یہودی حاکم کے مسلمان ہوتے ہی سارا شہر تقریباً مسلمان ہو گیا اور سارا شہر اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا اور امام زین العابدین نے شیرین کنیز کا آغد شہر معمورہ کے حاکم سے کرا دیا شہر معمورہ سے کوچھ کرنے کے بعد شمر نے یزیدی لشکر کو حکم دیا کہ دن کے وقت شہیدوں کے سروں کو نیزے پر رکھا جائے اور جب رات ہو جائے تو رات میں ان سروں کو صندوق میں رکھ کر تالہ لگا دیا جائے اور پچاس سپائی پہرا دیتے رہے وہاں پر انہی سپائیوں میں سے ایک سپائی ابو ہنوب نامی شخص نے بیان کیا ہے کہ ایک دن ہم جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے رات کافی ہو چکی تھی پہرا دینے والے سپائی تمام سو گئے تھے میں تنہا جاگ رہا تھا اچانک حیبت ناک آواز آسمان سے سنی ایک سفید لباس والے جیسے کوئی بزرگ آسمان سے اترے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو صندوق سے نکالا اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت بہت روئے میں نے چاہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر ان سے چھین لوں اسی قیال پر ایک آواز آئی قبردار یہ ہستی آدم صفی اللہ ہیں اس کے بعد دوسری ہستی آئی کہا یہ نوح نجی اللہ ہیں اس کے بعد اور ہستی آئی آواز آئی کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور دوسرے تمام انبیاء تشریف لا رہے تھے آخر میں حضور نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سر مبارک کو بوسا دیا سینے سے لگایا اور اس کے بعد نورانی کرسی لائی گئی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور تمام انبیاء باعدب پھیرے اتنے میں نورانی فرشتہ نازل ہوا ابو خنوب کا ہاتھ پکڑا اور زوردار تماشا مارا ابو خنوب بہوش ہو گیا جب صبح ہوئی تو تمام سپائیوں نے ابو خنوب کے گال پر جو تماشا اس کے گال پر پڑا ہوا تھا اس کا دھبا انہوں نے دیکھا کچھ ہی دیر میں ابو خنوب مر گیا شمر اس واقعے سے بہت گھبر آیا وہاں سے قافل سمیت وہ روانہ ہو گیا راستے میں گرجہ گھر کو دیکھا جس میں راق قیام کرنے کا ارادہ کیا اہل بیت کے سروں والے صندوق کو گرجہ گھر کے ایک کمرے میں رکھا دوسرے کمرے میں اہل بیت کی خوانی خواتین کو ٹھہرایا ابو سعید دمشقی کا بیان ہے کہ چونکہ سب ڈرے ہوئے تھے ابو خنوب کے واقعے سے اس لیے کوئی سروں کی حفاظت کے لیے کوئی سپاہی وہاں پر رات کو پیرا دینے کے لیے نہ ٹھہرا نہ جاگا اس گرجہ گھر کے پادری کو وہاں ٹھہرایا گیا اس صندوقوں کے کمرے والے کے قریب پادری نے دیکھا کہ آدھی رات گزرنے کے بعد ایک روشنی آسمان سے اس سروں کو رکھا گیا تھا روشنی بہت چمکدار اور تیز تھی پادری نے کھڑکی سے جھانکا تو آواز آئی کہ اے شخص تو ہٹ جا یہ عفت ماں خواتین ہیں فرشتے بھی جن کی عزت کرتے ہیں پادری وہاں سے ہٹ گیا مگر آوازیں برابر آتی رہی یہ ماں ہوا ہے یہ بی بی سارا ہے یہ بی بی سفورہ ہے یہ بی بی ختیجہ جن کبرا ہے آخر میں بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی تشریف لائیں پادری نے دوبارہ کھڑکی میں جھانکنے کی کوشش کی تو وہ منظر دیکھ نہ سکا ایک نور کا پردہ درمیان میں تھا وہ پادری بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا جب ہوش آیا تو وہاں صرف صندوق تھی اور صرف شہیدوں کے سر اس میں تھے صندوق کھلا پڑا تھا پادری نے صندوق سے امام حسین رضی اللہ تعالی کے سر کو نکالا احترام کے ساتھ مشق و امبر کی خجبو سے ان سروں کو لگایا گیا اور ان سر کو لگایا اور سر کو ایک کونے میں امام حسین رضی اللہ تعالی کے سر کو کونے میں مسلح پر رکھ دیا اور دو زانوں ہو کر احترام سے کہنے لگا کہ اے ابن رسول میں جان گیا کہ اب ان لوگوں میں سے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اعصاف تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں آپ کو خسم ہے خدا بزرگ و برطر کی کہ مجھے حقیقت حال سے آگا کریں اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالی کے لب مبارک ہلے اور آواز آئی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں مجلوم ہوں اس آواز کو سنتے ہی پادری نے اپنی زنار توڑ دی اور آواز بلند پڑا اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد و محمد عبد و رسول اس کلمے کو پڑنا ہی تھا کہ اس کے تمام ساتھیوں نے بھی اپنی اپنی زناریں توڑ دی اور کلمہ پڑھ لیا پھر پادری نے کہا کہ آخا حکم ہو تو شمر کو شمر کو اس کے آخری انجام تک پہنچاؤں امام حسین رضی اللہ و تعالیٰ کے سر مبارک سے آواز آئی یہ مشیعت الائی ہے کہ ابھی شمر اپنا انجام آخر میں دیکھ لے گا آپ کچھ نہ کیجئے خافلے کو ملک شام پہنچنے میں اللہ کی مرضی ہے غرص کے ان واقعات ان کو مردہ سمجھتے ہیں قرآن انہیں پکار کر کہتا ہے کہ یہ لوگ مردہ نہیں بلکہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا کرے اور شہدہ کران کی آرام گاہوں کو اللہ کی نشانیاں مان کر وہاں عدب و احترام سے درود و سلام پڑھیں اور وہاں غیر شرعی کاموں سے پرہیس کرے اللہ ان شہدہ کے وسیلے سے ان کی نظر کرم سے ہمیں نیک نمازی اور عبادت گزار بندہ بنا دے آمین سممہ آمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و یاکم بل آیت و ذکری لکیم انہو تعالی جواد ملک بر روف الرحیم